اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ صفدر اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل مائی سیمپل کزین میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو ویورز بارشوں کا موسم ہے اور اس موسم میں دل چاہتا ہے کہ کوئی پکوڑے سموسے یا چاٹ وغیرہ کھائی جائے لیکن آج میں پکوڑے تو نہیں لیکن بیسن کی روٹی کا پکوڑا بنانے جا رہی ہوں تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی ویڈیو بنا لوں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت مزے کا یہ روٹی پکوڑا بننے والا ہے بیسن کی روٹی پکوڑا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو کا پانٹا لوں گی یہ گہوں کا آٹا ہے اور تقریباً 500 گرم اس میں ون ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹی بل سپون گھی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گونتے جائیں گے بلکل سمپل جیسے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں ویسے ہی اس کو سوفٹ گوننا ہے اور جب یہ بال کی شیپ میں آ جائے گا تو اس پر تھوڑا سا گھی لگا کر اور اس کو پندرہ ملٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اب تین کپ بیسن لیں گے اور اسے ایک چھلنی میں چھان لیں گے بیسن کو چھاننا ضروری ہے کیونکہ اس میں لمز ہوتے ہیں تو وہ آخر میں چھلنی میں رہ جائیں گے اور پھر اس میں ہم کچھ مسالے شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون سولٹ ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون لال مرچ پاوڈر کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی بل سپون سفید زیرہ ون ٹی بل سپون اجوائن ون ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون اورنج فوٹ کلر ایک پیاز بڑے سائز کی باریک سلائز کر کے ڈالیں گے دو ہری مرچے باریک کٹ کر ڈال دیں گے ہر ادھنیے کے پتے باریک کٹے ہوئے آدھی گڑی اور پودینے کے پتے ٹو ٹی بل سپون باریک کٹے ہوئے دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ان مسالوں کے لگ رہے ہیں اب اس مسالے میں ٹو ٹی بل سپون گھی کا ایٹ کروں گی اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو گوند لوں گی تھوڑا اس طرح کا ہونا چاہیے نہ زیادہ گاڑا ہو نہ زیادہ پتلا اور اب جب یہ اس اسٹیج پر آ جائے گا تھوڑا گاڑا گاڑا سا گوندہ ہوا تو یہاں تین میرے پاس درمیانے سائز کے آلو ہے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے ان کو ہاتھ سے میں میش کر لوں گی لیکن اس کو بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اور نہ زیادہ باریک آلو ہو بس چھوٹے چھوٹے سے چنگ سس میں ہونے چاہیے جیسے میں نے بنائے ہیں اس کو میں اس بیسن میں شامل کروں گی آپ چاہے تو آلو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ان کا فلیور اچھا لگتا ہے تو میں شامل کر رہی ہوں آلووں کو بیسن کے ساتھ میں مکس کر رہی ہوں اور دیکھئے بیسن سوکھا سوکھا سا ہے اور اس کو سوکھا سوکھا نہیں رہنا چاہیے تھوڑا سا گیلا ہو کے اس کو مکس ہونا چاہیے تو میں اس میں تھوڑا پانی اور ایٹ کر رہی ہوں تو تقریبا میں نے اس میں پونہ کپ پانی کا ٹوٹل استعمال کیا ہے اور یہ دیکھئے میں اس کو پانی ڈالنے کے بعد مکس کروں گی اور یہ بیسن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ گیلا ہے اور نہ زیادہ گاڑا ہے تو یہ دیکھئے کہ اس طرح کا میں نے مکسر بنا کر ایک طرف رکھ لیا ہے اب یہاں پر پندرہ منٹ ریسٹ دینے کے بعد آٹے کو میں دوبارہ سے گون کر سموتھ کر لوں گی اور اس کو ایک الگ بول میں رکھ لوں گی اب اس میں سے تھوڑا سا آٹا لے کر اس کے پیڑے بنا لیں گے اور پیڑے بنا کر پھر میں اس پہ خوشک آٹا لگا کر اس کو تھوڑا سا ہاتھ پر پھیلا کر اور اب اس کی ایک روٹی بنا لوں گی اور روٹی بنا کر میں اس کو ہاتھ پر بڑھا لوں گی اور اس کو پہلے سے گرم کیے ہوئے توے پر ڈال کر اور اس کو لو فلیم پر میں اس کا 30 سیکنڈز تک کلر چینج ہو جانے تک پکاؤں گی اور دیکھئے یہ 30 سیکنڈز کے بعد جب کلر چینج ہو گیا تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ اس میں سٹیپ ہے اب یہ آپ اس کے اوپر بلکل لو فلیم کر کے احتیاط کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مکسٹر لے کر یہ اس روٹی پر لگائیں گے اور بلکل لو فلیم رکھیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس سٹیج پر آپ روٹی کو نیچے اتار کر توے سے اور پھر اس پر بیٹر لگا کر دوبارہ روٹی کو توے پر رکھ کر اور پھر اس کو سیکھ سکتے ہیں مگر مجھے پریکٹس ہے تو میں اس کو توے پر ہی کر رہی ہوں اور اس کو بلکل لو فلیم پر احتیاط کے ساتھ کیجئے گا اب دیکھئے روٹی پر ہر طرف مکسٹر لگ چکا ہے اب میں دو چمچ گھی کے اس مکسٹر کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا گھی میں روٹی کی سائٹس پر بھی ڈال دوں گی اور اب میں اس سائٹسے اس کو دو منٹ تک سیکھ لوں گی بلکل لو فلیم پر دو منٹ لو فلیم پر پکانے کے بعد نیچے سے اچھی طرح سے سکھ گئی ہے روٹی تو اب میں اس کو احتیاط کے ساتھ پلٹ دوں گی جس سائٹسے مسالہ لگائے اور پلٹ کر میں پریس کرتے ہوئے اس سائٹسے اس کو لو فلیم پر پکاؤں گی تھوڑا سا گھی اس کے اوپر لگا دوں گی اور تھوڑا سائٹس میں بھی لگا دوں گی اور اب اس کو میں سیکھ لوں گی دو منٹ لو فلیم پر اور یہ دیکھے سکھ گئی ہے تو میں اس کو واپس سے پلٹ دوں گی احتیاط کے ساتھ اور اس کو پلٹ کر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اچھی طرح سے یہ بیسن سکھ گیا ہے اس کے اوپر اور روٹی بھی اچھی سکھ گئی ہے اب نیچے والی سائٹ سے بھی اس کو میں ایک منٹ تک اور سکھ لوں گی تاکہ یہ اچھی سکھ جائے اور یہ جب نیچے سے اچھی سکھ گئی تو یہ دیکھیں ایک روٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں پیزا کٹر سے اس کے پیسز بھی کر سکتی ہوں اور چاہوں تو میں اس کو ثابت بھی رکھ سکتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے پیسز کر لیے ہیں تو بارش کا موسم ہو اور ساتھ سلا چٹنی رائتہ اور اچار اور یہ بیسن کی پکوڑے والی روٹی ہو تو بہت مزہ ہی آ جائے تو میں نے تو یہ بنا لیا ہے اور میں جا رہی ہوں اس کو کھانے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کریں ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ